بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل جادو سیکھنے میں مشہول ہوئے تو آپ علیہ السلام نے ان کو اس سے روکا اور ان کی کتابیں لے کر اپنی کرسی کے نیچے دفن کر دی حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد شیطان نے وہ کتابیں نکال کر لوگوں سے کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس کے زور سے سلطنت کرتے تھے بنی اسرائیل کے نیک لوگ اور علماء نے تو اس کا انکار کیا لیکن ان کے جاہل لوگ جادو کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا علم مان کر اس کے سیکھنے پر ٹوٹ پڑے انبیاء کرام علیہ السلام کی کتابیں چھوڑ دیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام پر ملامت شروع کی ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک یہی حال رہا اور اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ السلام کی جادو سے برائت کا اظہار فرمایا جیسا کہ پیغمبروں سے دشمنوں کے الزام دور کرنا اللہ تعالیٰ کی سنت ہے جیسا کہ لوگوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر جادو گری کی تحمت لگائی اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس تحمت کو دور فرمایا نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ جادو کرنا کبھی کفر بھی ہوتا ہے جبکہ اس میں کفر یا الفاظ ہوں حاروت اور ماروت جنہیں بنی اسرائیل کی اظمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیجا ان کے بارے میں غلط قصے بہت مشہور ہیں وہ سب کے سب غلط ہیں آلہ حضرت امام احمد رزا خانبریلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں حاروت اور ماروت کے بارے میں جو کلام فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حاروت اور ماروت کا واقعہ جس طرح عوام میں مشہور ہے عیمہ کرام اس کا شدید اور سخت انکار کرتے ہیں اس کی تفصیل شفا شریف اور اس کے شروعات میں مجود ہے یہاں تک کہ امام اجل قاضی ایار رحمت اللہ علیہ نے فرمایا حاروت اور ماروت کے بارے میں یہ خبریں یہودیوں کی کتابوں اور ان کی انگڑی باتوں میں ہیں اور راجہ یہی ہے کہ حاروت اور ماروت دو فرشتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے مخلوقی آزمائش کے لیے مقرر فرمایا جو جادو سیکھنا چاہے نصیحت کریں کہ ہم تو آزمائش ہی کے لیے مقرر ہوئے ہیں تو کفر نہ کر اور جو ان کی بات نہ مانے وہ اپنے پاؤں پہ چل کر خود جہنم میں جائے یہ فرشتے اگر اسے جادو سکاتے ہیں تو وہ فرما برداری کر رہے ہیں نہ کہ نافرمانی کر رہے ہیں فرشتوں کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ یہ گناہوں سے مصوم ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ فرشتے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے امام فخر الدین راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ فرشتے تمام گناہوں سے مصوم ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ وہ گرور نہیں کرتے اس بات کی دلیل ہے کہ فرشتے اپنے پیدا کرنے والے اور بنانے والے کے اطاعت گزار ہیں اور وہ کسی بات اور کسی کام میں بھی اللہ تعالیٰ کی مخالفت نہیں کرتے حاروت اور معروض کے پاس جو شخص جادو سیکھنے آتا تو یہ سکھانے سے پہلے اسے نصیت کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ جادو سیکھ کر اور اس پر عمر کر کے اس کو جائز و حلال سمجھ کر اپنا ایمان زیر نہ کر اگر وہ ان کی بات نہ مانتا تو یہ اسے جادو سکھا دیتے علماء کرام نے جادو کی کئی طریفیں بیان کی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ کسی شریر اور بدکار شخص کا مخصوص عمل کے ذریعے عام عادت کے خلاف کوئی کام کرنا جادو کہلاتا ہے جادو فرما بردار اور نافرمان لوگوں کے درمیان امتیاز کرنے اور لوگوں کی آزمائش کے لئے نازل ہوا سنانچہ حضرت عثمان بن ابی آس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہو سنا اللہ کے نبی حضرت دعوت علیہ السلام رات کی ایک گڑی اپنے گھر والوں کو بیدار کرتے اور ارشاد فرماتے اے آلے دعوت اٹھو اور نماز پڑھو کیونکہ اس گڑی اللہ تعالی جادوگر اور نہق ٹیکس لینے والے کے علاوہ ہر ایک کی دعا قبول فرماتا ہے حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شراب کا عادی اور جادو پر یقین رکھنے والا قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوں گے